نوشکار میں مجھے سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو ایک بہت بڑی اپڈیٹ ان کے لیے ہے جو آر آر بھی سلی گوڑی سے فرم افلائی کی ہیں کیوں کیونکہ ابھی تک میں جتنے بھی ویڈیو بنایا ہوں اس میں جو پرسنٹیج آف سلیکشن ہے یا آپ کا سکتے کمپٹیشن ہے وہ سب سے کم مجھے سلی گوڑی میں ہی لگ رہا ہے بھوی سے میں اور بھی اس طرح کے ویڈیو بناوں گا ہر ایک جو ان کے اپلائی بھی کیا ہے آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ مجھے فیس بک پہ جو پیج میں نے بنایا ہے اس میں بھیجا بھی ہے تو اگر آپ فیس بک پیج پہ نہیں جوڑے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپسن باکس میں بھی دے دوں گا اور کمیٹ باکس میں بھی دے دوں گا پن کر دوں گا تو وہاں سے آپ جوڑ سکتے ہیں اور اس طرح کے جو چیجے ہیں وہاں پہ میں سیئر کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو سلی گوڑی کا جو آر ٹی آئی لگایا گیا ہے جس میں کہ دیکھئے گا یہاں پہ ڈیٹ ہے یہاں پہ بہت پہلے آ چکا تھا میرے پاس لیکن سمائے کی کمی کی وجہ سے ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھئے گا پاس تین دوہزار ایکیس ٹھیک ہے تو اس کا جو ریپلائی آ گیا ہے بہت پہلے ہی آ چکا ہے تو اس میں جو پرسنٹیج آپ دیکھیں گے اٹینیس تو اوبیس ہے فورٹی سکس فورٹی سیون کے ایراؤنڈ جا رہا ہے لیکن جو کمپٹیسن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ چار بچے میں ایک بچے کا سیلیکشن ہو رہا ہے پی ٹی کے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اتنا کمپٹیسن کم ہے چار بچے میں ایک بچے کا مطلب یہ ہے کہ پچیس پرسنٹ لوگوں کا سیلیکشن ہوگا سو بچے ایک جان دینے جاریں گے تو ان کا پچیس کا سیلیکشن ہو جائے گا تمام چیزوں کے بعدے میں ڈسکس کریں گے دیک دیکھے گا یہاں پہ کتنے کوشن کیے گئے ہیں اور کتنے انصر دیے گئے ہیں اتنے سارے کوشن یہاں پہ کیے گئے ہیں آپ ہی لوگ میں سے کسی نے بھیجا ہے مجھے فیس بک پہ جو پیج ہے اس میں اور یہاں پہ دیکھے گا تمام طرح کے اس میں انصر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے کی ویڈیو شروع کریں آپ کو پہی پتا ہے کہ ٹیش بک آپ کے لئے لائے ہے یارلی موک ٹیسٹ پاس جو کی آپ کے مارچ کا گراؤنڈ سیل چڑھا ہے ٹو نائنٹی ن میں لیکن اگر آپ ایک کوپن کوڈ ای آرمانیس یوج کرتے ہیں ای آرمانیس سے ایک ساتھ لکھے گا ای آرمانیس کوپن کوڈ یوج کرتے ہیں تو یہ بہلا چیز ہے ٹو سکسٹی نائن میں مل جائے گا اس کا ڈسکرپسن بوکس میں لنک دے دوں گا تو ایک بار چیک آؤٹ کر لی جائے گا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ٹیسٹ بک ہے وہ مارکٹ میں لیڈ کر رہا ہے اگر ہم بات کریں موک ٹیسٹ کی کوئی بھی ایجام ہو اسے سی ایم ٹیس یا ج جو بھی ڈی آر ڈیو ہو یا ریلوے ہو کوئی بھی ایجام کے لیے یہاں پہ سب ہی کے لیے الگ الگ سے موک ٹیسٹ اسی پیکج میں مل جائے گے ٹو سکسٹی نائن میں مل جائے گا آپ ایک بار اس کو چیک آؤٹ کر لی جائے گا بات کر رہے تھے اس آر ٹی آئی کے بارے میں تو دیکھئے گا یہ جو لگایا گیا تھا سلی گوڑی بورڈ میں لگایا گیا تھا یہاں پہ کوششن کیا کیا ہے یہ اپن دیکھ لیتے ہیں دیکھئے گا کرنیٹلی فرنیش تیوی ہرنے کے لیے ایک سالتوڑی بون سلی گوڑی بیوانس بیندی انسانیسی قصوریeri روڑ بھی انٹی پیسی اگامانیشن پرٹیننگ تو آ آہ روڑ بھی سلی گوری اب اس میں کوشن ان کا کیا تھا ٹوٹل نمبر آف ریجسٹرد اپلی کسن ایل آنگ بیت نمبر آف اپلی کسن پویزنالی ایکسپٹی کرنے کا مطلب یہ ہے کی کتنے لوگوں نے اپلی کسن ڈالا اور کتنے لوگوں کا آپنے ایکسپٹ کیا پرویجنالی ا ٹھیک ہے تو یہ پہلا کوشن ان کا تھا دوسرا انہوں نے پوچھا تھا پوشٹ وائز سیگریگیشن فور ٹوٹل نمبر آف ریجسٹرڈ اینڈ پرویجنلی ایکسپٹڈ اپلکیشن یعنی کی کون سے پوشٹ کے لیے کتنا اپلکیشن ڈالے گئے ہیں وہ سارے پوشٹ ہیں تو اس کے اکورڈنگ انہوں نے ڈیٹا مانگا تھا اور اس میں کتنا لوگوں کا ایکسپٹ ہوا یہ چیزیں انہوں نے پوچھی تھے دوسرا تیسرا انہوں نے کوشن کیا ایکسپٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوٹل اٹینڈنس آف کنڈیڈیٹ اپ ٹوٹو کمپلیشن آف فور ٹوٹل نمبر آف ریجسٹرڈ اینڈ پرویجنلی ایکسپٹڈ اپلکیشن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تیسرا مانگا ڈیٹا کی آپ نے جو آپ کو کتنے اپلکیشن ڈیو آر ایسٹی او بیسی اور ایڈ ڈالوی ایس کٹیگری کے الگ الگ آئے اور آپ لوگ نے کتنا اس میں سے ایکسپٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوٹل اٹینڈنس آف کنڈیڈیٹ اپ ٹو کمپلیشن آف فورت فیج آف اگزامنیشن فورت فیج کا اگزامنیشن کنکلوڈ ہو چکا ہے فیپتھ فیج کا چل رہا ہے تو وہیں پوچھا گیا تھا کی کتنے فورت فیج تک میں اٹینڈنس گئی یہ پوچھا گیا تھا جو تمام طرح کے کوشن رہتے ہیں اس کے بعد ٹوٹل نمبر آف ٹوٹل نمبر آف کنڈیڈیٹس ریمیننگ انہوں نے خود ایجوم کر دیا کی سکتھ فیج تک جائے گا اور انہوں نے پوچھا کی پیپتھ اور سکتھ فیج کے لیے کتنے نمبر آف ایسٹوڈینٹ ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹ آ یہاں پر دکھئے گا ڈاکومنٹ انہوں نے کچھ لگایا نہیں تھا اس کے بعد یہاں پر دکھئے گا پاچ تین دوہجار اکیس کو انکارسٹیٹر ڈیسپوز کر دیا گیا اور ایکسن لے لیا گیا پاچ تین دوہجار اکیس کو ٹھیک ہے اب اس میں دکھئے گا ریپلائی کیا ہے ریپلائی ہے ٹوٹل نمبر آف اپلائیڈ کارڈیڈیٹس بہتر ہزار آٹھ سو چھالیس ٹھیک ہے یہاں پر دکھئے گا لاکھ میں بھی نہیں ہے بہتر ہزار ہے ٹوٹل کتنے آہ یہاں پر فارم ہے ساڑھے چارسو چارسو چھالیس سمتھنگ یعنی کی ساڑھے چارسو آپ مانکے چلو کہ ساڑھے چارسو یہاں پر آہ ٹوٹل آہ آپ کا سکتے ویکنسی ہے نمبر آف ایکسپ آہ جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسپٹڈ کتنا ہے بہتر ہزار پانس سو انسٹھ ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً تین سو لوگوں کا تین سو لوگوں سے تھوڑا سا کم تین سو لوگوں کا فارم ریجیکٹ کر دیا گیا تو آپ مانکے چلو کہ اتنا آہ مطلب کی نمبر میں تو ان کا آہ جو فارم ہے وہ ریجیکٹ نہیں کیا بہتر ہزار آٹھ سو چھیالیس میں بہتر ہزار پانس سو انسٹھ لوگوں کا فارم ایکسپٹ ہو گیا یعنی کہ میکسیم میکسیم کیا لگ بھگ سبی کا ہی ہو گیا لیکن جو زیادہ مشٹیک کر دیا ہے ان کا فارم ریجیکٹ ہو گیا ہے یا آپ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں نا کہ دو دو جگہ سے فارم بھر دیتے ہیں تو فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ زیادہ اسمارٹ بننا اب کے جگ میں تھوڑا سا مطلب کی دکت ہو جاتی ہے پہلے کے جوانے میں چل جاتے تھے دو دو سارٹیفیکٹ ایک بندے کا ہوتا تھا تین تین سارٹیفیکٹ چلتا تھا اور تینوں پر نوکری کرتے تھے ابھی حالی فیلہان میں سائد یو پی میں پکڑا ہے ایک بندی سائد تھی وہ سترہ سارٹیفیکٹ پر جوب کر رہی تھی بتاؤ بھائی تو ایسے پہلے ہوتا تھا اب بھی نہیں ہوتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فارم کم ریجیکٹ کیے گئے ہیں سیکنڈ میں ان کا انسر تھا ایٹ پرچینٹ پوشٹ وائی ڈیٹیلز آر نوٹ ایو لیول یعنی کہ پوشٹ وائی کتنے لوگوں کا انہوں نے فارم ایکسیپٹ کیا ہے یہ انہوں نے پوشٹ وائی جی یہاں پہ سیکنڈ کوشن کیا تھا پوشٹ وائی ایکسیپٹڈ اپلیکیشن کا انہوں نے ڈیٹیل نہیں دیا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ایکسیپٹڈ اپلیکیشن کتنا ہے یہاں پہ دیکھئے گا پھر سے یہاں پہ بھر 3569 ہے یو آر میں کتنا ایکسیپٹ ہوا ہے سترہ ہزار 3002 اسی میں ہوا ہے ایکیس ہزار 300 اسٹی میں ہوا ہے چھہ ہزار ایک سو آر یہاں پہ دیکھے گا چھہ ہزار ایکسو با آئس اور او بی سی کریمی لیئر میں ٹھیک ہے کریمی لیئر جس کو کی آپ کہ سکتے ہیں کہ ارچھا نہیں ملتا ہے ایک ہزار نبعہ اور او بی سی نون کریمی لیئر میں کافی ماطلہ میں ہے کتنا چوبیس آزار آٹھ سو چھاسے اور ای ڈیوی ایس میں سب سے کم ہے یعنی کہ اگر آپ ای ڈیوی ایس کا سیٹیفیکیٹ رکھتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن اس میں لگوہ گارنٹیڈ ہے تھوڑا بہت بھی پڑھتے ہیں تو کیونکہ سب سے کم آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک ہزار آٹھ سو انسٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو دس پرسنٹ کا معنی رکھتا تاکہیوں کی دس پرسنٹ جتنے بھی اپنی یعنی کی آپ کے لیے منیم چالیس جو سیٹ ہے وہ تو پکا ہی ہے اس کے بعد آپ جنرل میں بھی فائٹ کر سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے کہ آپ کے لیے تھوڑا سا اوپورچنٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے آہہ اور فیپ پیج کا یہاں پہ دیکھئیے گا یہاں پہ آہ 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 انہوں نے دیٹا نہیں دیا ہے کہ کتنا لگ بھگ یہاں پہ 5th اور 6th phase کے لیے ابھی بچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ 4th اور 5th phase کے جو ابھی سینریو ہے وہ مطلب کہ examination چل رہا ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے پوچھا تھا کہ 5th اور 6th phase میں کتنے لوگ ابھی بچے ہوئے تو ٹوٹل کہنے کا مطلب یہ ہے اب اس کا percentage نکال لیتے ہیں کہ اتنا بچے اتنا بچے بہتر ہزار اب بہتر ہزار میں ہم بات کریں تو ایراؤن 36 یا 35 ہزار کے ایراؤن present ہوں گے کیونکہ پچاس پرسنٹ سے نیچے ہی present ہوں رہے ہیں اور ویکنسی کتنی ہے ساڑھے چار ہزار یعنی کہ اگر ہم اس کو چو چار پاس یعنی کہ نو ہزار کے تقریبن اس میں سیلیکشن ہوگا ساڑھے چار سو تو 9000 یعنی کہ اس کے 20 گناہ سیلیکشن ہوگا پی ٹی میں تو 9000 اور اس کے وارڈ نیچے بہتر سے ہم بہتر ہجار آج سٹی ڈیٹا جا رہا ہے یعنی کہ اس میں سلیکشن کی جو گونجائے سے ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے آپ کون سے جون سے بھرے ہیں آپ کے بھی نمبر آئیں گے جیسے ہی مجھے ریپلائی آ جاتا ہے بہت سارے ریپلائی میں لگائے گئے ہیں آپ لوگ میں سے بھی بہت سارے لوگ مجھے فیس بک جو واتس اپ میں نے جتنے بھی چیزیں دی ہے اس میں آپ بھیج رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ بھی کہ آپ کے پاس بھی جو بھی ڈیٹا لائے گا آپ مجھے فیس بک پہ جو پیج میں نے بنایا وہاں پہ مجھے میسج کر دیں گے یا واتس اپ جو میں نے دیا ہے وہاں پہ میسج کر دیں گے نیچے کمنٹ باکس میں میں آپ کو فیس بک کا لنک دے دوں گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے بنے رہے گا ایک اور فیس سے ریوائنڈ کر دیں کہ ٹیس بک آپ کے لئے لائے ہے یعنی موک ٹیس پاس جس کا کی ڈسکرپسن باکس میں میں لنک دے دوں گا ٹھیک ہے وہ چیزیں آپ کو ٹو سیکشنہ میں مل جائے گا ڈی آرمانیس کوپن کوڈ یوچ کرتے ہیں تو نیچے بریویں ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنے بات